حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انصاف حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں دو لوگ مل کر ایک جگہ روٹی کھانے بیٹھے ایک آدمی کے پاس تین روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں تھی جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک تیسرا آدمی آیا اور کھانے میں شامل ہو گیا تینوں نے مل کر وہ ساری آنٹ روٹیاں کھا ڈالی کھانے کے بعد تیسرا آدمی کھڑا ہوا اور آنٹ درہم دیتے ہوئے بولا یہ جو میں نے آپ کے ساتھ کھانا کھایا ہے یہ اس کا معاوضہ ہے اس کے جانے کے بعد دونوں میں بہت شروع ہو گئی جس کی پانچ روٹیاں تھی اس نے کہا میں پانچ درہم دلوں گا اور تمہیں تین درہم دوں گا کیونکہ تمہارے پاس تین روٹیاں ہی تھی تین روٹی والے نے کہا میں آدھے سے کم ہرگز نہ لوں گا یعنی چار درہم میرے اور چار درہم تمہارے ان دونوں کا جگڑا اتنے زور پکڑ گیا کہ آخر کار امیر المومین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش کرنا پڑا دونوں طرف کی باتیں سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تین روٹی والے سے کہا تمہیں تین درہم ملتے ہیں یہ کم نہیں ہے کیونکہ تمہاری روٹیاں بھی تین ہی تھی اس لئے جو مل رہا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ لیکن وہ آدمی نہ مانا اور کہا میں اپنا پورا حق لے کر رہوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حصے میں صرف ایک ہی درہم آئیں گے اس لئے جو مل رہا ہے رکھ لو لیکن وہ آدمی نہ مانا اور بولا حضور ذرا مجھے حساب سمجھا دیجئے کہ کیسے میرا حق ایک ہی درہم بنتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو سنو آٹھ روٹیوں کے تین برابر برابر ٹکڑے کرو تو چوبیس ٹکڑے بنتے ہیں یعنی چوبیس ٹکڑے تم تین آدمیوں نے مل کر کھائے ہیں اب یہ تو پتہ نہیں ہے کہ کون کم کھایا ہے اور کون زیادہ اس لئے مان لو کہ سب نے برابر برابر یعنی آٹھ آٹھ ٹکڑے کھائے ہیں اب تمہارے پاس تین روٹیاں تھی جس نے نو ٹکڑے بنتے ہیں جس میں سے تم نے آٹھ ٹکڑے اپنے حصے کے کھا لیے باقی بچے ایک ٹکڑے یعنی کہ اس تین آدمی نے تمہارے حصے کا صرف ایک ہی ٹکڑا کھایا تھا اب دیکھو اس آدمی نے پاس پانچ روٹیاں تھی جس کے پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں اور اس آدمی نے اپنے حصے کے آٹھ ٹکڑے کھا لیے باقی بچہ ساتھ ٹکڑا اس تین آدمی نے کھایا ہے اس کا یعنی اس تین آدمی نے تمہارے حصے کا صرف ایک ہی ٹکڑا کھایا باقی کا ساتھ ٹکڑا اس آدمی کے حصے گیا تھا اس حساب سے تمہارے ایک ٹکڑے کا ایک درہم اور اس کے ساتھ ٹکڑے کے ساتھ درہم بنتے ہیں یہ سن کر وہ آدمی بولا آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا بے شک میرا حق ایک درہم بنتا ہے اور میں اس پر راضی ہوں